اپنے درشکوں کو یہ بڑی خبر بتا دیں لالو یادف کے پریوار کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں سنیل سنگھ جن کے گھر پر اس وقت سی بی آئی کی ٹیم موجود ہے چھاپے ماری کی کاروائی کو انجام دے رہی ہے یہ دیکھئے تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جیسا کہ ہمارے سیوگی روپیش کمار ہمیں بتا رہے تھے سنیل سنگھ کو راکھی بانتی ہیں رابڑی دیوی یعنی رابڑی دیوی کے موبولے بھائی ہیں سنیل سنگھ اور لالو یادف کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں نہ صرف آر جی ڈی کے ایم ایل سی سنیل سنگھ بلکہ آر جی ڈی کے دو راجے سبھا سانسد فیاض احمد اور اشواق کریم کے ہاں بھی اس وقت سی بی آئی کی ریٹ چل رہی ہے دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں سنیل سنگھ کے گھر پر چھاپے کے بعد کس طرح سے وہ اپنے گھر کی بیلکنی پر آئے اور آروپ یہ لگایا کہ بدلے کی کاربائی کے تحت یہ چھاپا ڈالا گیا ہے اور اب تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لالو یادف کے پریوار کے بہت نزدیکی مانے جاتے ہیں کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ ہر مہینے 60 لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے لالو یادف کی پارٹی RJD کے کوشہ دھیاکشیں یعنی پارٹی فنڈز سنبھالنے کی ذمہ داری بھی انہی کے کندوں پر ہے اور اب ان کے گھر پر CBI کا چھاپا پڑا ہے دس سدسیے ٹیم اس وقت MLC سنین سنگھ کے گھر کے اندر موجود سنین سنگھ کے بیٹے یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں کیا کچھ چل رہا اندر کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے اندر کیا چل رہا ہے کیا سوالات ہو رہے کس معاملے میں چھاپے ماری ہے کچھ بتایا ان لوگوں نے نہیں سپیس بھی کیا سوال ہے IRCTC ہے یا جمین کس معاملے میں نہیں کچھ سوال پوچھ رہے ہوں گے تو کیا یہ بول رہا ہے کہ لالو کے قریبی ہے اس لئے ہم چھاپا مارنے آئے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا سنیل سنگھ کے دوسرے بیٹے آپ کون ہیں سنیل سنگھ کے آپ بیٹے ہیں ارے آپ ان کا بھوتر ہیں سنگھ کے دوسرے بیٹے ہیں سوال کیا ہے سی بی آئی کے سوال کیا ہے کیا جانچ کر رہے ہیں آپ کے پیتا جی سے کچھ سوال ہو رہا ہوگا نا لاؤڈر 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 سنیے سنیے کوئی آپ کو ابھی تک بھان ہوا کیا سپیس بھی ماملہ کیا ہے لالو کے قریبی ہے سی بی آئی یہی بول رہی ہے کیا کہ لالو کے قریبی ہیں اس لئے ہم چھاپے مار رہے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سی بی آئی کیا سوال کر رہی ہے وہ تو کچھ بتا کیا کاغیزار دیکھے جارہے کاغیزار کون سے مانگا جارہا ہے تیجسوی کون سے کاغیزار مانگی جارہے تو دیکھئے یہ تیجسوی ہے تیجسوی سنیل سنگھ کے جو پتر ہیں تیجسوی ان کا نام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی اس لئے چھاپے ماری یہاں پر کر رہی ہے کیونکہ وہ لالو پرساد یادوں کے قریبی ہیں اور یہی بات میں نے تیجسوی کی جو ماں ہے سنیل سنگھ کے جو پتنی ہے تیجسوی کون سے کاغیزار دیکھے جارہے ہیں تیجسوی کون سے کاغیزار دیکھے ہیں تیجسوی کے جانتی ہے تو آپ کو سن آسپیکشن میں لہتاہ دیا ہے اب کیا کیا سمان کیا کمپیوٹر موبائل وغیرہ سب چک کیا گیا ہے آپ کو پس آرہا ہے لے لیا گیا ہے لیپ ٹوپ لے لیا ہے لیپ ٹوپ کی کاملے میں لیپ ٹوپ کی کاملے میں یہ بہتا ہے آپ کا محصہ چینگ آیا ہے کھا بھی قریبی ہیں تو ہم آگے کر رہے ہیں کس کچی میں کیا بولے ہیں کیا بولے ہیں آپ کے قریبی ہیں آپ کا نام اوپر سے لیسٹ ہے جنسی کے لوگ آیا ہے جو جو لالو جی قریبی ہیں یہ سی بھی آئی نے کہا کہ لالو کے قریبی ہیں یہ ماملہ ہے یہ ماملہ ہے یہ ماملہ ہے یہ سی بھی آئی کے لوگ ہیں یہ باہر چونکہ یہ باہر باہر وہ میڈیا سے باتیں کر رہے تھے لہٰذا سمیر دیکھے کچھ طریقے سے سی بھی آئی کے ایک صدق سے آئے اور تجسوی کو پھر اندر لے کر گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا اور یہ جانکاری یہاں پر کی لیپ ٹوپ لے لیا گیا ہے گھر کے اندر جو لیپ ٹوپ ہے وہ لے لیا گیا ہے اور موبائل بھی لے لیا گیا ہے جو موبائل فون سے اندر ان کے دو بیٹے ہیں اور ان کی سنیل سنگھ کی پتنی اور سنیل سنگھ چار لوگ اندر ہیں دس ست ایسے ٹیم ہیں میں نے پہلے بھی جانکاری دی تھی چونکہ سنیل سنگھ کی جو پتنی ہیں وہ یہاں پر آیا کہ کس ماملے کے تحت یہاں پر کاغذوں کو کھنگالا جا رہا ہے کس ماملے کے تحت موقع پر یہ آفیسرز پہنچے ہیں چھان بین کر رہے ہیں دیکھیں بلکل اور بار بار چاہے وہ سنیل سنگھ کی پتنی یہاں پر پہنچی تھی چاہے وہ سنیل سنگھ ہو یا پھر سنیل سنگھ کے بیٹے ہو لگاتار ہم یہی ان سے پوچھ رہے ہیں کس کون سے سوال ہیں کس گھوٹالے سے یا پھر کس ماملے سے سمبندھت کا اگزاد ان سے مانگے جا رہے ہیں بار بار اس سوال کے ٹی وی رائن بھارت ورش نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ آخر سی بی آئی کے سوالات کیا ہیں تجسوی جو بڑے بیٹے ہیں سنیل سنگھ کے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ لالو پرساد یادوں کے قریبی ہیں لہٰہا یہاں پر ان کی چھاپے ماری چل رہی ہے میں نے یہ پوچھا بھی تھا کیا یہ تو آپ کا کہنا ہے نا کہ سی بی آئی اس لئے چھاپے ماری کر رہے ہیں کیونکہ لالو پرساد یادوں کے بہت قریبی ہیں سنیل سنگھ لیکن سی بی آئی کیا کہہ رہی ہے تو کچھ بھی نا تو سنیل سنگھ کی پتنی اس کے پہلے پندرہ منٹ پہلے وہ آئی تھی نا انہوں نے بتایا کہ کس ماملے میں سی بی آئی یہاں پہنچی ہے کون سا ماملہ کھنگھالا جا رہا ہے کس ماملے کے کاغجات کھنگھالے جا رہے ہیں چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کمرے ہیں ان تمام کمروں کو کھنگھالا جا رہا ہے لیکن کاغجات کیا ڈھوٹے جا رہے ہیں سوالات کیا ہیں سنیل سنیل سنگھ بھی نیچے بیٹھے تھے ان کو بھی اوپر اٹھا کے لے جایا گیا اس کے بعد جو سنیل سنگھ کے بیٹے تھے جس بھی ہیں وہ جب یہاں پہنچے تھے ان کو بھی بعد میں سی بی آئی کے ایک سدسے نے اندر بلالیا لے کر گیا اس کے بعد سے یہ جو دروازہ ہے یہ بھی بند کر دیا گیا ہے لہذا جب تک سی بی آئی کچھ نہیں بولتی ہے سی بی آئی کی طرف سے کچھ اسپسٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ آخر کن کن ماملوں میں یا پھر کس ماملے میں سی بی آئی کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے کیا کاکجات خانگال رہی ہے کیا کاکجات ان کو ملے ہیں اچھا روپیش روپیش یہ بتائیے کہ کیونکہ صرف ایم ایل سنیل سنگھ ہی نشانے پر نہیں ہیں سی بی آئی کے نشانے پر اس وقت آر جی ڈی کے دو راجے سبا سانسد بھی ہیں کٹیہار اور مدوبنی میں بھی چھاپے ماری کی کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ایک پورو ایم ایل سی ہے سبود رائے ان کے گھر پر بھی چھاپا چل رہا ہے یعنی یہ ایک بڑا ایکشن آج پٹنا میں اور بیہار کے کئی حصوں میں سی بی آئی کا نظر آ رہا ہے دیکھیں بلکل اور یہ الگ الگ ماملے ہو سکتے ہیں کیونکہ سنیل سنگھ جن ماملوں میں ہوں گے اسی ماملے میں سفاک کریم ہو اسی ماملے میں فیاج آلم ہو اور رابڑی دیبی کے قریبی ہیں لالو پرساد یادہ اسے بہت زیادہ کوئی اس طرح کا رشتہ تو نہیں ہے سنیل سنگھ کے طرح لیکن سبود رائے کا بہت قریبی رشتہ ہے رابڑی دیبی سے رابڑی دیبی کے بچاؤں میں وہ رہتے ہیں اور جب تک وہ ایم ایل سی رہے وہ رابڑی دیبی کے ساتھ سائی کے طرح سدن میں بھی دیکھتے تھے سدن کے باہر بھی دیکھتے تھے ہوتل کا بھی بیو سائی ہے سبود رائے کا اور لہٰہا سبود رائے کے یہاں بھی شاپے ماری چل رہی ہے تو یہ ایک بات بہت اسپسٹ ہے یہ جو موڈس اپرینڈی ہے اور جو لوگ اس میں ہیں ان کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی ماملے میں ان سب کے ہاں شاپے ماری چل رہی ہو ایک ہی طرح کے کاغذار ڈھونڈے جا رہے ہو ایسا نہیں ہے رجیڈی کہیں یہ تمام نیتا ہے لیکن ماملے الگ الگ ہوں گے میں گوھر کروانا چاہوں گی تیجسوی کی اُس بیان پر بھی جب ویدیش سے آنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ نہ پہلا ہے اور نہ ہی انتیم یعنی اندیشہ یہ تھا کہ لالو کے جتنے بھی قریبی ہیں چاہے وہ بھولا یادو ہو جو پہلے ہی شکنجے میں آ چکے ہیں اور آج سنیل سنگھ اس کو لے کر تو خود تیجسوی پہلے ہی اندیشہ ظاہر کر چکے تھے کہ سبھی ایک ایک کر سی بی آئی کی رڈار پر ضرور ہوں گے دیکھیں بلکل اور سی بی آئی نے ایک سوچی بنائی ہے جیسا تیجسوی نے کہا کہ ایک سوچی تیار ہے تو میں وہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ماملہ نہیں ہو سکتا ہے اور جیسا کہ بھولا یادو سے جس طریقے سے پوچھتا چھوئی ہے جتنی ایکسٹنسیب ان سے پوچھتا چھوئی ہے گہن پوچھتا چھوئی ہے جو کاغجات جو وہاں سے ان کے لیپ ٹپ کمپیوٹر وہاں سے جو ٹیم لے گئی ہے بھولا یادو نے اگر موہ کھولا ہوگا اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر سی بی آئی یا ای ڈی کی ٹیم اگر بھولا یادو سے بہت کچھ جانکاری حاصل کرنے میں اگر سفل ہوئی ہوگی تو بہت سارے ماملے ہو سکتے ہیں کیونکہ لالو پرساد یادو تو سجا یافتہ خود ہیں ہی اور کئی طرح کے آروپ ان پر لگے ہیں آر جی ٹی بھی کئی طرح کے آر جی ٹی کے جو نیتا ہے کئی طرح کے آروپ اس کے پورو میں بھی چھیلتے رہے ہیں اب اس سوچی میں کن کن کا نام ہے کون کون ابھی تک رڈار پر آ چکے ہیں بھولا یادو سے کی گئی جانچ کے بعد بھی اور جس طریقے سے یہ جانچ کی گئی تھی اس کو لے کر بھی آپ جانکاری ہمیں دے رہے ہیں کیا آپ بھی اس طرح کی مچھلی کی دکان کھولنا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ ہر مہینے 60 لاکھ کی مچھلیاں بیچتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے